بروشستان جناب کیپٹن ریٹائر فزیل ازغر صاحب سے درخواست کروں گی کیوں اس ٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا احسار کریں جناب کیپٹن ریٹائر فزیل ازغر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بی جی نیب جتنا لمبا ریمان لیتے ہیں اتنی لمبی تقریب والا حال بڑی مفید باتیں تھیں عمربل فزیل ازغر صاحب اور خواتین و حضرات میں صرف یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ مجھے تین مہینے اس صوبے میں ہو چکے ہیں میری امزرویشن یہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ کے سربرائی میں بڑی دیانہ داری سے کام کر دیو میں نے بڑا کلوزلی ووچ کیا ہے اپنے آفیسز کو بہت دیانہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ حالات دوچستان کے نہیں ہیں جو کبھی سننے میں آتے تھے لیکن پھر بھی امپروومنٹ کی گزائش تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے آپ کے لیول پہ نہیں لیکن نیچل لیول پہ بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یاد دہانی کرائیں کہ ہم نے قوم کے ساتھ قوم کی امانت میں خیانت نہیں کرنے تو اس لیے ہم دن رات اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے نیچے جتنے بھی دارے ہیں وہ دیانت داری سے کام کریں دیانت داری میں برکت بھی بہت ہوتی اگر آپ دیکھیں تو بددیانت لوگ ہر وقت کمی کا شکار ہے دیتے ہیں ہر وقت تو ان کے پاس وسائل کی کمی ہی رہتی ہے بگوز ان کی خواہشات کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے اس لیے وہ ہینٹو موٹ ہی رہتے ہیں لیکن جو سمپلیسٹی کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ خوشحال بھی رہتے ہیں اور ان کو نیند بھی چین کیا تھی آپ بددیانتی کر کے کیسے نیند آرام سے سو سکتے ہیں کیسے چین کے نیند آپ سو سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا مو دکھا سکتے ہیں کہ میں یہ پیسے کہاں سے لے کے ہوں کہاں سے چوری کر کے ہوں یا میں کس سے رشوت لے کے ہوں ان کو بھی احساس ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور آپ کے ذرائع کیا ہیں میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن میں ایک جنرل ایک بات کرتا میں مختصر رہوں گا لیکن میں حضرت نول علیہ السلام کا ایک قصہ ضرور سنانا چاہوں گا بڑا مختصر سے ماشاءاللہ ان کی بڑی لمبی زندگی تھی شاید سب سے زیادہ لمبی زندگی نہیں کی تھی تو جب حضرت اسرائیل تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے حضرت نول علیہ السلام اب آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا لیکن میں آپ کچھ دیر پہلے آ گیا پوچھا گیا کہ کیوں پہلے آئے ہیں میں ایک آپ سے سوال کرنے کے لئے سوال یہ ہے کہ آپ نے نو سو سال زندگی گزاری آپ کے پاس یہ ایک دو جوڑے کپڑوں کے ہیں ایک آگ دریئے نیچے بچھا کے آپ سوتے ہیں تو اتنا کچھ آپ نے کیوں نہیں بنایا آپ کی زندگی تو بہت لمبی تھی تو جواب بڑا مزدار تھا بہت ہی اچھا تھا جو بڑا آئی اوپنر ہے جواب یہ تھا کہ اے حضرت اسرائیل مجھے آپ کے انتظار نے کچھ کرنے کا موقع ہی دیا مجھے کیا پتہ تھا آپ نے کب آنا اگلے لمحے آنے یا نو سو سال بعد آنے تو یہ چیزیں میں رکھیں کہ آپ نے آگے جا کے جواب دے بھی ہونے تو اس لیے آپ نے کفاہ شاہری سے کام کرنے سمپلسٹی کی زندگی گزارنی جتنے ذرائع آپ کو اللہ تعالی نے دیئے اس کے مطابق زندگی گزارنی ایسی بے شمار مثالیں کہ جو لوگ بددیانت ہیں وہ جیلوں میں اور ایک عذاب کی زندگی گزارنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں میرے سامنے کی کہ جو بددیانت لوگ تھے لیکن ایک انیشل سٹیج پہ ہی وہ توبہ تائب ہوگی اور ہر قسم کے کام سے توبہ تائب ہوگی اللہ تعالی نے ایسے موقع فرام کی ہے میرے دوستوں میں ہیں ایسے لوگ ایک مثال نہیں کافی ساری کہ ان کے بچے جائے ذرائع سے امریکہ میں بھی پڑے انگلین میں بھی پڑے اور آج وہ بڑے مزے کی زندگی باہر کے ملکوں میں بگزار رہے ہیں اور پاکستان میں بگزار رہے ہیں بکاوز انہوں نے بدنوانی اور کرپشن سے توبہ تائب ہوگئے تھے اور مکمل طور پر دیانت داری سے کام کر رہے تھے آپ آزمار کے دیکھیں آپ جتنے دیاندار رہیں گے اتنا خوشحاب بھی رہیں گے اتنے چین سے بھی رہیں گے اور آپ کے عزت بھی اس سے زیادہ ہوگی اکاونٹبلیٹی کے پروسس کو نہ آپ چھوڑیں آپ کے مطاعت آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے کسی بھی دارے میں اگر کوئی بددیانتی کرے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق ہر ممکن اس کو سزا دے اگر اکاونٹبلیٹی نہیں ہوگی تو پھر کرپشن بھی نہیں رکھی جتنے مرضی سسٹم بنا دیں جب تک انسان کی اپنی سوچ درست نہیں ہوگی اس کی اپنی اپروچ درست نہیں ہوگی تو وہ کرپشن سے پاک نہیں ہو سکتے روز جب آپ واپس جاتے ہیں سونے سے پہلے ایک نظر دھڑایا کریں دیکھا کریں میں نے آج کیا کیا غلطی کیا اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کیا کریں ہر موقع پر کہ میں نے یہ غلطی کیا یہ نہیں ہونا چاہیتا یہ ہونا چاہیتا اور افکرس وہ آپ سیدھے راستے پہ ہی رہنے والی باتوں کو آپ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے تو میں صرف وزیراہ صاحب کو اور اپنے بی جی نیب کو باقی آفیسز کو انڈائیکٹ انٹی کرپشن ان سب کو یقین دھانی یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو کرپشن سے پاک یہ اکومت بنا کے لکھائیں گے آپ لوگ ذرا غور کریں آپ بلیس لوڈ ہیں یہ کوئٹا شہر میں بلوچستان میں آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح کی زندگی بلا رہے ہیں آپ کا اللہ تعالی نے آپ کو ایک سٹیٹس دیا ایک احمیت دی ہے ایک صوبے میں اس ملک میں اس سٹیٹس کو قائم رکھیں عوام کی اور لوگوں کی نظریں ہیں آپ کے اوپر تو آپ کو ایک سمبل بننے تو میں اس کے ساتھ ہی صرف اجازت جاؤں گا اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے اداروں میں شکایٹ نہیں لے گی بہت شکریہ